پریانکا چھوپڑا نے بولی وڈ چھوڑنے کے بارے میں کیا بہت بڑا خلاسہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پریانکا چھوپڑا کے بولی وڈ چھوڑنے کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پریانکا چھوپڑا آج سے کئی سال پہلے بولی وڈ چھوڑ کر نیو یورک میں جا کر شفٹ ہو گئی ہیں پریانکا چھوپڑا نے نیک جانس سے شادی کی اور شادی کے بعد وہ نیک کے ساتھ یو ایس جا چکی ہیں لیکن پریانکا نے اتنے سالوں کے بعد کھل کر اپنے اس ڈیسیجن کے بارے میں بات کی ہے جی ہاں پہلی بار پریانکا چھوپڑا نے بتایا ہے کہ انہوں نے بولی وڈ کو اس طرح سے کیوں چھوڑ دیا اور وہ بولی وڈ میں فریکوینٹلی کام کیوں نہیں کرتی یا وہ کام کے لیے واپس انڈیا کبھی کیوں نہیں آئیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بولی وڈ چھوڑ دیا ہے اور یہ چھوڑنے کی وجہ بولی وڈ کا کلچر ہے ان کا کہنا تھا کہ بولی وڈ میں بہت زیادہ دوستیاں اور بہت زیادہ نفرتیں ہوتی ہیں کوئی بھی دوستی آپ کے بغیر کسی مطلب کے نہیں ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ ایسے گروپس بن چکے تھے بولیوٹ میں جنہوں نے انہیں سائٹ کارنر کر دیا تھا اور میرے پیچھے گوسپس ہوتے تھے ایسی باتیں ہوتی تھی جو میں اپیر نہیں کر سکتی ان کا کہنا تھا کہ ایک پورا سال وہ یہ سب چیزیں دیکھتی رہیں اور برداشت کرتی رہیں اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ وقت گزر جائے گا اور کچھ دن بعد کچھ اچھے دن بھی آ جائیں گے اور وہ پھر سے کام کرنے لگیں گی اور سب کچھ سہلیں گی لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ سب غلط نکلا ان کے ساتھ ایک پرپر پرپرگنڈا کے ثرو ایک پرپر پلان کے ثرو کام کیا جا رہا تھا ان کو کوئی بھی بڑا پروجیکٹ آفر نہیں ہو رہا تھا اور اس لئے انہوں نے یہ کلچر دیکھتے ہوئے بولیوٹ کو بہت خراب جگہ قرار دی تھی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کام کو عزت نہیں جی جاتی کسی انسان کی پرسنیلٹی کو عزت نہیں دی جاتی ہے اور یہاں پر بہت غلط طریقوں سے کام ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب بولیوٹ چھوڑ دیں گی انہوں نے شادی کر لی اور شادی کے بعد وہ بولیوٹ چھوڑ کر چلی گئیں اور یو ایس جا کر سیٹل ہو گئیں اور اب وہ ایک یوٹ سی بی بی گل کی ماں بھی بن چکی ہیں جس کا نام انہوں نے مالتی میری رکھا ہے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے پریانکا کی اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو انہوں نے بولیوٹ کے لیے دی ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اگر آپ پریانکا سے اگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو ان کے سپورٹ کے لیے لائک کرنا مد بھولیے گا